غالب کا ایک شیر ہے کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کتالب یہ بندہ یہ آساد مارا جو دوست وہاں کھڑے ہیں ان سے بری درخواست ہے کہ صرف اگر دس منٹ ایک گفتگو میری سن لے حضرت بھائی حضرت بھائی جو لوگ چائے پی رہے ہیں وہ بے شک چائے پیتے رہے ہیں لیکن ہماری طرف اگر توجہ دیں کم از کم مجھے تمانیت اور احساس ہوگا کہ جو میرے دن کی آواز ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا رہی حضرت بھائی سب سے پہلے تو میں مبارک بات تو اشکرتا ہوں بلکہ اس سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آباد اور ٹیک کی جانب سے مجھے اس عظیم مرتبے کا مستحق سمجھا گیا اور اس تقریب جو تاریخ ساز تقریب ہے اس میں بطور بہمان دعوت دی گئے گا میں سوچ رہا تھا کہ میں کن لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں آرکیٹیکٹس ہیں اور انجلیئرز ہیں اور بلڈرز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں خدا کے نائب ہیں یہ اس کائنات کی خوبصورتی کو رنگ بخشتے ہیں زبائش کرتے ہیں جمال اس کا بڑھاتے ہیں مجھے اکبال نے کہا کہ نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر نقمہ ہے سعوداء خام خون جگر کے بغیر خدا نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اور کہا کہ اس دنیا کو خوبصورت بنا اس میں پھول اگاؤ رنگ بھرو خوشبو اور مہت پھیلاؤ عصار اور قرمانی کرو میں دوبارہ بڑی انکساری سے احس کروں گا کہ اگر چند باتیں آپ میری سمسکیں ہمیں ان کی بات کرنی ہے ہمیں ان کا دھرورانہ ہے اس حوالے سے جو آرکیڈکس جو انجلیئرز جو آباد میں ایک معمولی شخص ہوں لیکن یقین کیجئے میرے دل میں بستے ہیں میں جب بھی دیکھتا ہوں پاکستان کو خوبصورت اور ایک ایسا وطن جس کی ہر بستی خوبصورت ہو جس میں پھول مہکتے ہوں جس میں خوشبو ہو جس میں رنگ و روغن سے مزین امارات ہوں پھر جو نقش میرے جین میں آتا ہے وہ نجیب حارون پر نقش آتا ہے وہ آپ روغن کے مجھے غربت کے خاتمے کی انہوں نے بھی بات کی ہم نے بھی بات کی اقوت کی بھی بات کی اقوت کا اور میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ ناممکن نہیں ہیں وہ ایک بار نے کہا تھا کہ فضا تیری محبوروی سے ہے ذرا آگے قدم اٹھا یہ مقام آسمان سے دور نہیں لیڈرشپ پہلا قدم اٹھانے کا ناب پہاڑ کا طویل سفر پہلے قدم سے ہی شکل ہوئے ہم پہلا قدم نہیں اٹھاتے وہ کیا کہا کسی نے کہ دریائے محبت کہتا ہے میں حیرت و حسرت کا مارا حیران کھڑا ہوں ساہل پر میں حیرت و حسرت کا مارا حیران کھڑا ہوں ساہل پر دریائے محبت کہتا ہے آہ کچھ بھی نہیں پایا ایک قدم تو اٹھا گیا میں اسی قدم کو خوبت کے حوالے سے بتاؤں گا آج سے تئیس برس پہلے ایک خاتون کو وہ دس ہزار روپے کی رقم دی گئی اس نے کہا میں غریب ہوں ہاتھ نہیں پھلانا چاہتے ہیں کیا آپ مجھے قرض خسن دیں گے دس ہزار سے اس نے سلائی کی دو مشیلے خریدی اور چھے ماہ کے بعد مسکراتی ہوئی آئی کہ اس کی آنگنی سے میرے بچے پہلے آدھی روٹی کھاتے تھے اب پوری روٹی کھاتے ہیں میری بیٹی کی شازی بھی ہوئی ہے اب وہ سکول بھی جاتے ہیں اور یہ دس ہزار روپے واپس لے لیجیے اور کسی اور کو دیتی جیے جس کو بھی ملیں گے اس کی زندگی بدل جائے گی اور آج دیکھئے وہی دس ہزار روپے بڑھتے بڑھتے ایک سو باسٹھ ارب وہی ایک کرزہ آج پچاس لاکھ کرزے پچاس لاکھ کرزوں کا مدلکہ تین کروڑ افراد کو یہ سہارا ملا یہ احساس ملا کہ زندگی کی کشم کشمے وہ اکیلے میں اس کو کہتے ہیں مواخات کہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے ہم تو صرف دھوانے والے ہیں مواخات یہ ہے کہ ہیبز اور ہیبنافز کے دمیان دوستی ہوڑا ہے ادھر سے ایک شخص جو ہیبز میں ہے جو ففٹی پرسنٹ پاکستان ہے ادھر سے ایک شخص جو ہیبنافز میں ہے اور وہ بھی ففٹی پرسنٹ ہے کہیں کہ آج سے تمہارے بھک میرے ہیں میری خوشیاں تمہاری ہیں میں مواخات مدینہ کی درخشہ روایت کے اگلے قدم کے طور پر تمہیں اپنا بھائی مناتا تو یہ ریاست کی مدد کے بغیر بھی ایک اچھا معاشرہ بنسل کرتی ہے پوچھ کہتے ہیں کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز پاکستان ہے ورنہ جو اپنے دکھ تھے بہت لا دوانہ تھے گربت افلاس محرومی کے دکھ لا دوانہ نہیں ہیں چارہ گر کو چارہ گری سے گریز ہے اور ان چارہ گروں میں میں بھی ہوں اہلِ اقتدار بھی ہیں اہلِ دانش بھی ہیں اہلِ سربت بھی ہیں تاجر بھی ہیں سرمایہ دار بھی ہیں کاش ہم یہ سوچیں کہ خواب صرف میرے اپنے ہی نہیں اوروں کے بھی ہیں خوشیاں صرف میری ہی نہیں اوروں کی بھی ہیں اس پاکستان کو بنایا گیا تھا صرف میرے لیے نہیں ان پچاس ہی ست لوگوں کے لیے بھی جن کے دانوں میں امید کی کوئی قوم پر نہیں ہوتی تو وہ اگر ہم چند لوگ نظیر تو انہوں نے میرے دوست رہتے ہیں چند لوگ اگر پچاس لاکھ خاندانوں تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم سب مل کر ایک خواب دیکھیں کہ ہم بھی پچاس لاکھ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں کل رات میں عزیر صاحب کو ساتھ دسکس کر رہا تھا یقین کیجئے کچھ ایسی باتیں ہیں کہ یہ جو پانچ چھ بلین ڈالر کے لیے ہمیں نہ جانے کہاں کہاں پر کاسا اٹھا کے دست سوال دراز کرنا پڑتا ہے صرف تین مہینوں میں یہ پانچ بلین ڈالر یہ قوم میں کٹھا کر سکتی ہیں تو میدانی میں تو آئے ہم میں سے ہر شخص ایک لاکھ روپے کا مقروض ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کرس کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا قرض اپنے بیٹے کے سر کو لگا کے جائیں جو مقروض ہے اس کا نبی عباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کیا تھا یہ جو ارمہا ڈالر کا قرض ہے یہ ہم پر قرض ہے کسی حکمنات نے اپنی ہماکت کے لیے یا غلطی سے یہ پیسے لیے لیکن خرض تو ہم پر ہوئے آدھے تو ہم پر ہوئے سڑکیں تو بنی بجلی تو ملی یہ قرض ہمیں پتا کر کے اس ملک سے رخصت ہونے چاہیے ہماری لاکھوں کروڑوں کی جائدادیں ہیں کیا ہم دس ایک لاکھ روپیہ بھی نہیں دے سکتے ایک کروڑ پاکستانی بھرون ملک ہے کیا ہم ایک ہزار ڈالر بھی نہیں دے سکتے میں سلام کرتا ہوں نجیب حارون کو کہ دو سو تین سو کتنے مہبرانے اسیمبلی ہیں یہ وہ شخص ہے جو ان تمام میں سے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے ہم کہتے ہیں پاکستان کی صورت بہت بگڑ گئی ہے ایک وہ ہے جہنہیں تصویر بنا آتی ہے ایک ہم ہے لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ کچھ لوگوں نے سنگاپور نے ملیشیا نے کیسی تصویر کیسی نقش گڑی کی ہے کیسی مصوری کی ہے پر ایک ہم ہے کہ گربت افلاس استرسال کی گہری دلدل میں گلتے چلے جا ہے کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا آپ اور میں ہی اٹھیں گے آپ اور میں ہی اس تحریک کا خون بنیں گے آپ اور میں ہی پانچ دس بلین پکٹھے کر کے دیں گے سچی آزادی کا حصول ایٹرنل ویجیلنس is the price of liberty سچی آزادی کا حصول صرف نسی عمر پر مفتی ہے کہ ہم کسی کے مفروض ہم سوچیں بات گھروں کی تھی بات آباد کی تھی بات پیک کی تھی بات ان انجنئرز کی تھی جن کو تیس سے چالیس ہزار رفعہ انٹرنشپ ملے گی وہ تربیت حاصل کریں گے زندگی میں آگے بڑھیں گے لیکن خواتین و حضرات دل پہ دستک دے کے اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا بات صرف یہی ہے یہ ایجنئرز کس ملکی تعمیر کریں گے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر وہ ملکی نہیں ہوگا یہ بھی مبارک بات بول کے بہت بڑی مبارک بات اس سے بڑا قدم میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کہا کہ ان انجنئرز کو جو انجنئرنگ انجنئرسٹی سے نکلتے ہیں علمی دور پر تو بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ان کو وہ جو اصل حقیقت ہے تعمیر کی پیکٹیکل وہ نہیں اس سے آشناف تو چھر مہینے کام کریں سیکھیں اسی جگہ پر ملازمت مل جائے گی یہ اپنا کو کام کریں گے یہ باتیں سب درست ہیں لیکن آج رات کو سونے سے پہلے چند منٹ کے لیے یہ بھی سوچئے کہ آپ کی اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے زندگی کا یہ جب تلسم ٹوٹے گا جب ہم خدا کے حضور پیش ہوں گے تو سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو میں نے تمہیں حسن دیا جمال دیا دولت دی تدار دی محلت دی سانس دی تعلیم دی تمہارے پاس کوئی ایسا پھول ہے جو مجھے پیش کر سکو اور پھر وہ جو اکبال نے کہا کہ روزے حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل آپ کی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر اس لمحے کی شرمساری سے بچنے کے لیے یہ تدبر یہ سوچ اور یہ فکر کہ اس ملک کو کس نے بچا رہا ہے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام ہے وہ خاطبت کا شر فاصل کر رہا ہوئی ہے یہ اصل میں خدا کے نارد ہیں یہ ان سنگ و خشت کو ایک وجود بکشتے ہیں یہ جو امارتیں ہیں یہ محض اینٹ گارے کا گھیر نہیں ہے بلکہ یہ ایک کردار دی ہے کہ گفتگو کرتی ہیں یہ ہم سے بولتی ہیں اپنے وقت کے ایک بہت عظیم انجلیئر سرگنگا ران نے کہا تھا کہ اگر کوئی امارت اپنی تحضی اپنی روایت اور اپنے محول سے جدہ ہو تو اس کو گھرا دیا جائے تو میرے لوگ لوگ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اپنی تحضی اپنی روایت اپنی تاریخ اور پھر مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کائنات کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں یہ محولی بات نہیں ہے میری آنکھوں کو اگر حسنِ ذوق میسر نہیں تو سندگ پیشت کے بھیر کو میں کیا کرتا ہے تزین و آرائش کرتے ہیں نالہِ نیمشب اور آہِ سہرگاہی نظر نے کتنے خون جگر کے بعد ایک امارت ایک آرکیٹرکٹ تنصیر کرتا ہے تخلیق کے غیر معمولی اظہار اور پھر انجنیئر جیسے محترم نظیب بھائی نے کہا کہ وہ باپ ہے اور وہ پھر انجنیئر جو ہے اس امارت کو رہنے کے خاطر بناتا ہے آپ نے شاید دو نام نہیں سنے میں دس پذرہ میلٹ بھوں گا آپ سے بھائی رام سنگھ پرسر گنجا رام یہ برے سگیر کے اگر سب سے بڑے نہیں تو بڑے تین چار آرکیٹرکٹس اور انجنیئرز میں شمار ہوتے ہیں بھائی رام سنگھ ایک آرکیٹرکٹ تھا وہ پہلا پرنسپل تھا میور سکول آف آرٹس کا جس کو آج کار نیشنل سکول آف آرٹس کہتے ہیں پہلا دیسی پرنسپل تھا اس نے ملکہ بردانیہ کا بیڈ روم ڈیزائن کیا تھا وہ واحد آرکیٹرکٹ ہے جس کی تصویر بکنجم پیلس میں آج بھی عویزہ ہے آپ کو شاید اس قیدن نہیں اس کی کہانی مخصر سی آپ کے دل پہ دستک دے گی وہ ایک انپڑ نوجوان تھا پندرہ سال کی عمر کا اور اس طرح کے کام کرتا تھا کوئی سارنگی کی مرمت تعلی کسی ساز کی مرمت تعلی اس کے ذہن میں ایک عجیب قسم کی تخلیقی قوت کی جالندر ایک قسمہ ہے شہر تھا زلہ تھا وہاں کے انگریز ڈیپٹری کمیشنر کی بیوی کی سارنگی خراب ہو گئی پورے شہر میں دھوم مجھ گئی کہ کوئی ایسا شخص دھونڈ کلاو جو اس کو ٹھیک کر دے کوئی نہیں ملا کسی نے کہا کہ سولہ سالہ لڑکا رام سنگھ ہے اس کو ڈھونڈ کے لائیں ڈھونڈیا پٹکے یہ اور رام سنگھ کو بلایا گیا اس نے صرف ایک ہینٹے میں اس سارنگی کو قابل استعمار بنا دیا ڈیپٹری کمیشنر نے نیو سکول آف آرٹس کے پرنسپل کو بلایا کہ شخص بچی کو لے جاؤ یہ انپڑ ہے اس کی تربیت کب اور پھر وہ شخص وہ بچہ برنے سویر کا سب سے بڑا آرکیٹکٹ بنا اسلامیہ کالج پشاور کی امارت ایجسن کالج لاہور کی امارت ہائی کوٹ لاہور جی پیو لاہور خالصہ کالج امارت سر گو جائے کتنی کتنی آپ گوگل کریں تو آپ ان کی تصویریں دیکھیں گے تو آپ ورتہ حیرت میں چلے جائیں اور اس کا جزوے لائیان شک تھا گنگا ران تو ان دونوں نے انیس سو بیس اور دس کی دہائیوں میں برنسپیر کو اتحر مانونی امارت کر دی تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قدرت کے مقاصد کی تکمیل کرنے والے شخص کا نام جنیئر اور آرکھنٹکشن اس کائنات کو خوبصورت بنانے کا ذمہ داری اس کی ذیبائش یہ ایک مصور کی طرح تو آج میں ان کے بارسوں میں بیٹھا ہوں جو اپنی روایت سے جانتے ہیں اور جن کے کنگوں پر جیسے نجیب صاحب نے یہ کہا کہ مستقبل میں جب تک اجلیرنگ کے لوگ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اس ملک کی معاشی سیاسی سماجی اور حسنِ ذوق کے حوالے سے ذیبائی خوبصورت ہوں تو جی میں ابتدائی کلمات کہہ رہا ہوں کہ مجھے بے پناہ خوشی اور مسررت کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ لوگ میرے آج مخاطب ہیں ہزارہ بینڈرز ہزارہ انجنیرز ہزارہ آرکیٹیکٹس جنہوں نے ہمیں سوقِ نظر کے مطابق کریں گے اہلِ نظر تازہ بستیاں آباد میری نظر نہیں سوئے کوفہ اور بغدار یہ تازہ بستیاں یہ گلی پوچے یہ ٹوٹے پھوٹے گھر یہ بدنما امارتیں یہ گڑھے یہ محول سے ہٹتی ہوئی شہر یہ نقص یہ ٹوٹے پوٹے راستے کسی نے کہا نا کہ انہیں راستوں پہ چل کر اگر آسکت ہو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے تو ان پوٹے پوٹے راستوں کو کہکشاں میں تبدیل کرنے کا عزاز تو آنکھی کہو آنکھی کے سینے پہ آنے دوسری چیز آپ گھر بناتے ہیں خواتین و حضرات گھر سنگ و خش کا بھیر نہیں ہے گھر ایک جذباتی ایک سہارہ ہے ایک ماں پہلے دن سے سوچتی ہے ایک عاشقہ کو گھر بناو جس نے میرے بچے سکون سے زمانے کے سرد و گرم سے بچ کر محبت بری زندگی بگا رہے ابھی تک ایک کروڑ لوگوں کا گھر نہیں بنا میں اس کائنات کی زبائش کرنے والوں کو خود سوال روبرو رکھوں گا کہ ان ایک کروڑ لوگوں کا گھر کپ بینے کیا کوئی ایسا نقشہ نہیں بن سکتا کہ غریب آدمی کا گھر میں بن جائے کم قیمت میں پاکستان کے ایک وزیراعظم سے میں نے کہا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو ایک ایک دو دو کمروں کے گھر بنائیں جس میں غریب لوگ زندہ رہ سکتے کہ آج وہ بانس کے خیموں میں اور ٹوٹے پوٹی چھت میں کہ جیسے وہ غالب نے کہا کہ بارش ایک پہر برستی ہے اور چھت کئی پہر برستی ہے زندہ تو اس وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کوئی ایسا بھی گھر ہوتا ہے جس میں چار بیٹ روم نہ ہو ٹی وی لاؤنج نہ ہو اور ڈرینگ روم نہ ہو یعنی اس سرزمین کے حکمرانوں کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ غریب تو دو کمروں کے گھر کو کچن کو اور پاکھر کو ہی اپنا کھر کیا گیا نہ نو منتیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی نہ چار بیٹ روم بنے گے نہ ڈرینگ روم بنے گا نہ ٹی وی لاؤز بنے گا اور نہ اس چکس کا گھر بنے گا یہ سوال ہے مجھے گھر چاہیے گھری آدمی کو بھی گھر چاہیے اس حوالے سے بھی میں آباد کو پلڈرز کو کسٹرکشن کو آپ سنگ تراش ہیں آپ کوکن ہیں آپ میمار ہیں آپ کو میں مبارک بات کے ساتھ ساتھ اس طرف توجہ دیانا چاہتا کہ اس طرح کے کام بھی ہمیں کر لے ہیں پچاس فیصد لوگوں کا پاکستان تو بن گیا دولت بھی ہے اقتدار بھی ہے شہرت بھی ہے گھر بھی ہے نوکری بھی ہے امید بھی لے پچاس فیصد لوگوں کا پاکستان کب بنے گا جن کے دامن میں امید کی کوئی کمپل بھی نہیں اور جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑھ گئی ہے نا امید اس قدر آرزو کی آرزو ہونے لگی یہ پچاس فیصد لوگ ان کا پاکست محبت ہے جہاں تک ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے سب اچھے ہیں مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کریں اس بات پر صرف سوچ یہ رسلنیہ سے جائیں تو اچھا ہے یا ہم اپنے بچوں کو مقروض بنا کر جائیں تو اچھا ہے خدا کے حضور ہم کیا لے کے جائیں دو کروڑ بچہ جس ملک میں سکول نہیں جاتا اس ملک میں کچھ بچوں کے پاس پانچ پانچ لاکھ کا موبائل فون ہے ایک دفعہ جو کپڑے پہنتے دوسری دفعہ نہیں پہنتے ایک دلہن جو پچاس لاکھ کا غرارہ پہنتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے صندوق کی زینت بن جاتا ہے اس ملک میں دو کروڑ بچہ اسلام کا پہلا حصول کیا ہے اکرا پڑھو علم آسل کرو دو کروڑ بچہ قادس کلم اور کتاب سے محروم ہے مک سوچئے کہ کس نے آکر ہماری زندگی بدلنی ہے آئیں مواقعات کا سبق پڑھیں آج یہ سو دو سو لوگ بیٹھے ہیں ہم ایک ایک گھرانے کو اپنا بنا لیں اور اس کو کہیں کہ کیا غم ہے جو رات ہے میری میرا روشنی کروں اس کے بچے تو پڑھا نہیں یہ مواقعات کا بگام ہے جس میں پاکستان کا مستقبل خوشیدہ ہے اسلام کے نام پر یہ بنا تھا ریاست مدینہ کی طرح ریاست پاکستان بنی تھی تو مواقعات مدینہ کا سبق اخوط ایک ادارہ ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ ایک خوبت بنائے آپ ہمارے ساتھ شامل بشک نہ ہو آپ اپنی طور پر ایک شخص کو اپنا لیں ایک گھرانے کو اپنا لیں اس کی زندگی بدت جائے پورے سات بجے میری اور نجیب بھائی کی پرواز ہے آزمیں پرواز ہو جائیں گے اسی طرح ہم سب کبھی نہ کبھی کسی اور منزل پہ پہن جائیں گے میں صرف خلاص تنکلوٹ کرتے ہو یہ کہوں گا کہ آپ منتخب لوگ ہیں خدا کے نائب ہیں اس کائنات کی زیوائش کی عظیم ذمہ داری آپ کے کلنوں پر ہے آپ کے مو کلم سے صرف امارتیں نہیں بنتی بلکہ دیدہ زیب امارتیں بنتی سانس لیتی ہیں ہمارتیں ان کا ایک وجود ہے ان کا کردار ہے ان کی شخصیت ہے ان سے ٹپکتی ہوئی جو خوبصورتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے میں صرف آپ کی غصت خیال کو اور غصت دے رہا غالب نے کہا کہ ہے کہا تمنا کا دوسرا قدم یارب میں نے دشت امکا کو ایک نقش پا پا یہ تو ایک نقش پا ہے آپ اور کچھ سوچ پھر غریبوں کے گھر بنانے کا سوچ ہم نے بھی پچیس ہزار گھر بنائے الحمدلللہ چار bedroom ڈرائنگ room ڈائننگ room اس میں نہیں ہے لیکن ایک تحفظ کا حساس ہے موسم کے سرد و گرم سے بچنے کے لیے ماں کو خوش ہی کا احساس ہوتا ہے اور ڈی پی بھی یہی کہتا ہے کہ گھر وہ ہی ہے جس میں دو کمرے ہے کچھن ہے اور ایک بات room ہے پہلے یہ تو بنا دیں میں نے جید بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے گھروں کا ایک منصوبہ بنا جو پشلی حکومت نے شروع کیا اور اس کے تحت ہم نے پچیس ہزار در بنائے گئے مجھے یقین ہے کہ موجودہ حکومت بھی اس کو جاری رکھے گی اور انہوں نے اس عمر کا اظہار بھی کیا کیونکہ جو کام غریب کے لیے وہ سیاست سے متجاوز اس میں جو انہوں نے ہمیں سپورٹ کی تھی بلڈرز اسوسییشن ہے جو مجھے یاد ہے حسن بھائی بہت سے دوستوں نے ہماری سپورٹ کی تھی تب جا کر بھی پروگرام بنا تھا تو آپ ان غریبوں کے بارے میں سوچ ئے اس قرض کے بارے میں سوچ جس کے بوجھ تلے روس جیسی سلطنت بھی خزان رسیدہ درخت کے پتوں کی طرح بکھر گئی وہ اقبال نے کہا تھا کہ فکر کرنا آدم مسئبت آنے والی ہے بی بربادیوں کے مشورے ہیں آسمان تو یہ بھی تدبر کریں یہ بھی سوچیں بہت اہم باتیں کی عزید صاحب نے کہ کیا بنے گا ڈالر کہا چلا کیا زندگی کتنی عزیدہ ہوگی تو میں مشہور ہوں شاید ہمیں موقع ملے ایک لاکھ روپے ہر شخص سے اپنی جھولی پھلانے کا کہ آئیے یہ عرب کے حکمرانوں کے پاس جا کر سجدہ ریز ہو کر پانچ بلین دس بلین ڈالر کی بھی مانگنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنی نیک کمائی سے ایک لاکھ روپے کتھا کریں وہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے کبھی کبھی یہ قوم کہتی ہے ہم غاز کھا لیں گے ایڈم بم بنائیں گے تو غاز بھی کھائیں پھر اس وطن سے میں آپ کو یقین بتاؤ جو شخص ٹیکس رکشی و غالب مجھے اس طلق نوائی سے معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہو دا آپ کی محبت دردمندی پر کیونکہ آپ نے مجھے بلایا اس لئے میں نے سچ بولا اس امید میں کہ آپ مہم اور سب مل کر ایک نیا پاکستان طلب ہوتے ہوئے ضرور دیکھیں لیڈرشپ جو ہے لیڈرز دیر اندیکرنسی آف کو میں آپ کو امید دلا رہا ہوں ایک سو ساٹھ ارب پچاس لاکھ لوگوں نے لیے سو فیصد کی شرع سے فرض واپس کیا یہ ہے وہ عظیم پاکستانی کون ہیں یہ لوگ جو چال پچاس لاکھ جو ایک ایک پیسہ بھی واپس کرتے تو اخوت نے کرزے نہیں دیئے اخوت نے اس قوم کو یقین اور اعتماد اور امید لٹائی تو اسی حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ حبیب جالب نے کہا تھا کہ وہ جس کی روشنی کچھے گھروں تک بھی پہنچتی ہے نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ جب پاکستان عظیم مطم بنے گا جب ہم حقیقی آزادی حاصل کریں گے جب یہ دو کروڑ بچے سکول جائیں گے اور جب یہ ایک کروڑ گھر چھت کے نیچے رہیں گے وہ دن بیلڈرز انجینئرز اور آرکیٹکس کی سیلویشن کا دن ہوگا اس دن وہ خلا کے مضور بہت شکریہ